اگر آپ کا اس ویڈیو میں بہت بڑی سوچنا نکل کے آ رہی ہیں ان بچوں کے لیے جو بی ایڈ فرسٹیر اور سیکنڈیر میں ہیں یاد رکھئے ایکچول میں ہوا کیا تھا جن کا بیک پیپر تھا وہ ریگولر کا فارم نہیں بھر پائے تھے ان کے لیے ایک وسیع سوچنا جو بھی بی ایڈ فرسٹیر اور سیکنڈیر بیک پیپر کے وجہ سے فارم نہیں بھر پائے تھے یونیورسٹی نے آپ کے لیے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے بہت بڑی سوچنا خبر نکل کے آپ کے پاس آ رہی ہے کیا ہے خبر کیا کہا یونیورسٹی میں آئیے جانتے ہیں وسترس سے دوستو پہلے خبر پڑھ لیجئے نوٹیفیکیشن کیا ہے اس میں وہ کہا گیا کہ جن بچوں کا بی ایڈ فرسٹیر میں بیک پیپر تھا اور وہ پریچہ فارم نہیں بھر پائے تھے تو بیک پیپر کا ریزلٹ آ گیا ہے تو جو بچے اتریڑ ہو گئے ہیں یا پھر وہ بچے جو پریچہ فارم بھرنے سے رہ گئے تھے بی ایڈ ڈیوٹی ورش دوہجار اکیس میں وہ آن لائن پریچہ فارم بھر سکتے ہیں آن لائن پریچہ فارم بھر سکتے ہیں کب سے بھریں گے آٹھ دس دوہجار اکیس سے پریچہ فارم بھریں گے اور بارہ تک آپ کے پاس چار دن کا ٹائم ہے بلکل بھی دیری مت کیجے گا اگر بیک پیپر کے وجہ سے آپ بی ایڈ ڈیوٹی ورش دوہجار کا فارم نہیں بھر پائے تھے تو آٹھ تاریخ سے فارم پھر سے بھرا جائے گا آپ کو بارہ تاریخ تک بھر لینا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو اپنے مہاوید دیالے میں جا کے آپ کو اپنا پریچہ فارم سبمیٹ کرنا ہے اور مہاوید دیالے سے یہ آپ اکچھا کی جاتی ہے کہ آویدن پتروں کا آن لائن ستھیاپن کر کے ویریفیگیشن کر کے چودہ تک سنیشت کر لے یعنی چودہ تک کالیج کو ویریفائی کر کے فارورڈ کر دینا ہے میں پھر سے ریپیٹ کر دوں یہ فارم ان کے لیے ہے بی ایڈ فرسٹیئر میں بیک پیپر تھا انہوں نے چوبیس کو اگزام دیا ان کا ریزلٹ آ گیا اور وہ اترڑ ہو گئے وہ فارم سیکنڈیئر کا بھریں گے آٹھ تاریخ سے یعنی کل سے بارہ تاریخ تک بس چار دن کا نائم ہے دوستو آپ بھی اس نوٹیفیکیشن کو دیکھ سکتے ہیں کیسے ان نوٹیفیکیشن دیکھ سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دوں اور فارم کیسے بھرا جائے گا اس کے لیے ویڈیو آلرڈی بنا ہے اور کل جیسے ہی ویب سائٹ آن ہوتا ہے آپ وہاں سے میں پھر آپ سے بتا دوں گا کہ فارم کیسے بننا ہے تو ابھی تک کی سوچنا یہی ہے آپ کیسے ہی سوچنا کو دیکھ سکتے ہیں یہ بات تھوڑی سی دیکھ لیجی دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یونیورسٹی کا یہ اوفیسیل ویب سائٹ ہے اس کو نیچے کی طرف آئیں گے تو آپ کو ایک آپشن ملے گا یہاں پہ اسٹوڈینٹ کارنر جیسے کہتے ہیں آپ کو اسٹوڈینٹ کارنر میں آنا ہے دوستو یہ رہا بنا اسٹوڈینٹ کارنر آپ یہاں پہ دیکھیں گے تو اگزام فارم کا ایک آپ کو آپشن ملے گا اگزام فارم پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور اگزام فارم پہ جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں آپ دیکھیں گے یہاں پہ سب سے پہلے آپ کو ایک سوچنا دی جاری ہے کیا بی ایٹ پرتم ورس بیک پیبر دوہجار بیس سے کس پریشاہ اترین ایوام ان چھوٹے ہوئے چھات چھاتراؤں کو بی ایٹ دیتی ہے ورس دوہزار اکیس کے آن لائن پریشاہ ویدن فارم یہاں پہ نوٹیفیکیشن آ گیا ہے تو آپ اس کو کلک کریں گے جیسے ہی اس کو آپ کو پیڈیا فارم میں اس کی نوٹیفیکیشن جاری کر دی جائے گی فارم کیسے بھرنا ہے وہ بھی دیکھ لیجئے اس کے جس نیچے آپ آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو فرسٹ آئی کا فیل اگزامینیشن فارم فیل اگزامینیشن فارم پہ آپ کو کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ کلک کرتے ہیں دوستو آپ کے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس کھل کے آ جائے گا یہاں پہ کل آپ کو مل جائے گا ابھی ابھی تک نہیں ہے لیکن کل آپ کو مل جائے گا بی ایڈ سیکنڈ ڈیئر بیک پیپر یا ایک سو سوڈن جو بچے چھوٹے تھے آپ کو یہاں پہ مل جائے گا وہاں پہ کلک کر کے آپ بھر سکتے ہیں اس ویب سائٹ پہ جیسے ہی اپ ڈیٹ ہوتا ہے آپ کو پھر سے بتا دیا جگہ ہاں یاد رہے جو چیزیں آپ کو سب سے زیادہ یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آٹھ سے اگزام فارم بھرا جائے گا آٹھ اوکٹوبر سے اوکے اور ماتر چار دن کا ٹائم ہے یعنی بارہ لاسٹ ڈیٹ ہے دوستو آپ اس سے پہلے بھر لیجئے گا باقی کوئی بھی سمجھ چاہو کمنٹ باکس میں پوچھئے چینل سے جھوڑ جائیے ہر ایک پل پل کی سوچنا آپ کو ملتی ہے بیڈ کے کوئی بھی سوچنا آپ مس نہیں کریں گے اگر آپ اس چینل سے جھوڑتے ہیں تو آپ کا بھائی ہمیشہ ریڈیا آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے پلیس چینل کو سبسکرائب کر کے جھوڑ جائیے لائک کریے اس ویڈیو کو اور ان بچوں تک شیئر کر دیجئے اپنے گروپ میں شیئر کر دیجئے تاکہ جن بچوں کا فارم رہ گیا تھا وہ بھر لیں آپ کے جریعے کسی کا بھلا ہو جائے بہت بہت شکریہ دوستو اس ویڈیو کے دیکھنے کے لیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں کمنٹ باکس میں جائے ہن جائے بھارت اپنا کوپ خیال رکھئے